پاکستان کا نیا اپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان آئی ڈسکس کرتے ہیں آج کی دو انٹرسنی نیوز پاکستان نے جدید تری نیوگیشن نظام سے لیس فتح ٹو گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے گائیڈڈ میزائل ایک ایسا میزائل ہوتا ہے جسے آپ دوران پرواز بھی کنٹور کر سکتے ہیں اور اپنا حدف تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے دشمن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میزائل کو ٹارگٹ کر کے نیوٹرائز کرنا اور اس سسٹم کے کیا فائد ہے اس سے اپنا ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر نابرہ نے لوگوں کی فلاح کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے ملک بھر میں موجود تراسی جنرل پوسٹ آفیسز جو بڑے بڑے پوسٹ آفیسز ہیں اور ڈاکھانوں کو نومنیٹ کر دیا ہے وہاں جا کر بھی آپ اپنے پرانے یا گمے ہوئے شناختی کارڈ کی تجدید کروا سکتے ہیں ترمیم کروا سکتے ہیں اور یہ بنیادی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں کیونکہ پاکستان میں شناختی کارڈ ہولڈرز کی تعداد بارہ کروڑ سے زائد ہو چکی ہے اور حکومت تک لیم یہ ہے کہ بالغ لوگوں کی چھانویں فیصد آبادی کے پاس اب شناختی کارڈ ہے لینکہ اٹھارہ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان چھانویں پیشتے لوگوں کے پاس اب شناختی کارڈ ہے تو انہیں تجدید کروانے کے لیے لمبی لائنوں میں ذریع رسوہ ہونا پڑتا تھا گرمی ہے سردی ہے دھوپ ہے اس سکر میں ایک اہم قدم ہے اسے پروگرام کے دوسرے انسٹرم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیا پاکستان نے فتح ٹو گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو چار سو کلومیٹر کی رینگ تک بہت ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے اس میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم نصب ہے جس کے ذریعے آپ اسے فلائٹ کے دوران کنٹور کر سکتے ہیں اس نے اپنا ٹارگٹ کونسا لاک کیا اور کونسا چینج کرنا ہے کس نئے ٹارگٹ کو لانچ کرنا ہے یہ تمام چیزیں بھی دورانے فلائٹ تیہ کی جا سکتے ہیں نارمل جو میزائل ہوتے ہیں ان میں آپ ایک دفعہ کا ٹارگٹ لاک کر دیں تو راستے میں تبدیل نہیں ہوتا اور انہیں ان کی ٹریجیکٹری کے مطابق سے تباہ بھی کہہ رہا سکتا ہے لیکن اس کو تباہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنا راستہ مسلسل بدلتا رہتا ہے اب یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے ٹیکٹیکل ویپن ایسا ویپن ہوتا ہے جسے آپ دشمن کی فارمیشنز تباہ کرنے کے لیے نارملی استعمال کرتے ہیں اس کی رینج چار سو کلومیٹر اس لیے رکھی گئی ہے اگر خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو اور انڈیا ہمارے بارڈر کے اردگرد اپنے والی سائٹ پر بھی اپنی فوج کے مختلف کیمپ لگائے فارمیشنز جمع کریں تو ہم ان کی ان فارمیشنز کو تباہ کریں اب ان نیزائلز کا فائدہ کیا ہوتا ہے انہیں آپ اپنی سرد سے اردگرد استعمال کرتے ہیں اور پھر اس ایک خاص ایریے کو تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے جس کے اندر ملیٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی کشیدگی کی سبب یا جنگ کی سبب انڈیا نے اپنے سائٹ پر اپنی فوج کے کیمپ لگایا ہے جو دو مربع کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے اگر پاکستان نے اسے تباہ کرنا ہے تو بلسٹک میزائل کوئی چھوپشن نہیں ہے اس کے ذریعے بہت ساری سیولین آبادی بھی تباہ ہوگی سرد کے اس طرف بھی سرد کے اس طرف بھی تو یہ جو ٹیکٹیکل میزائل ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ بہت کنٹرول لیول پر ایک میزائل گراتے ہیں کم دوری والا اور وہ اسی ایک دو تین مربع کلومیٹر کے ایریے کو ہی ہرڈ کرتا ہے تباہ کرتا ہے جو اسمبلی ایریہ ہوتا ہے جہاں آرٹل رہی ہوتی ہے تو اپخانہ ہوتا ہے ٹینکس ہوتے ہیں بارود رکھا ہوتا ہے تو یہ آج کل کے موڈل بارفیر کے اندر بہت اچھا میزائل سسٹم تصور کے آتا ہے اب پاکستان فتح کی مختلف فرینجز پر کام کر رہا ہے فتح ٹو کا بھی کامیاب تجربہ ہے جسے پاک آرمی کو دے دیا گیا ہے آرٹلری ڈویجن کے حوالے کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب یہ آرمی کے انڈر سرویس آ چکا ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے ہائیس ورجن ہے وہ فتح فور ہے جو سات سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اب مختلف قسم کے میں اب اتاچوں کا ویپنز ہوتے ہیں کوئی بلیسٹک میزائل ہوتے ہیں کوئی انٹرل کانٹیننٹل ہوتے ہیں جو دوسرے برے آزموں تک مارنے کے لیے ہوتے ہیں ان کے مقاصدور ہیں اس میزائل کے مقاصدور ہیں اور اس کے ذریعے فوجیں اپنا دفاع مضبوط کرتی ہیں اور دشمن کو ہرٹ کرنے میں زیادہ ایکوریسی دکھاتی ہیں انڈیا کا بیسیکلی ایک نیا ڈوڈاکٹرن آئے تھا اس میں یہ تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے تو انڈیا اس جنگ کو پورے بارڈر پر پھیلا دے گا یعنی اگر ہمارا اور انڈیا کا بارڈر ایک ہزار کلومیٹر زیادہ طویل ہے تو سارے کی اوپر انڈیا اٹیک کرے گا اس کا حل پاکستان نے اب یہ نکالا کہ پاکستان اس طرح کے ٹیکٹیکل ویپنز جویلپ کر رہے جس کے اندر ایون نیوکلئر بھی ہیں بہت چھوٹے سائز کے نیوکلئر جو ہیں ان میزائلز کے اوپر لگیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہوا ان کی فارمیشنز کو ہٹ کریں گے جو کہ ہمارے بارڈر کے اردگرد انڈیا سائٹ پر بنی ہوگی پاکہ وہ وہاں سے موو ہی نہ کر سکے ہماری سائٹ پر نہ آئے اور ہمارا کم سے کم نقصان ہو آئے چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کی عرب نادرہ نے اپنی سرویسز کو بڑھایا ہے ہم نے یہ خبر آپ کو پچھلے سال دی تھی اس پر امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے نادرہ نے ملک بھر میں پھیلے ہوئے تراثی کے قریب جی پی اوز جو بڑے بڑے پوسٹ آفیسز ہیں ان کو اور بڑے بڑے ڈاکھانوں کو نومنیٹ کر دی ہے کہ وہاں پر جا کر لوگ اپنی گمے ہوئے شناختی کارڈ کو رینیو کروا سکتے ہیں یا پرانا شناختی کارڈ جو ہوگیا ایکسپائر ہے اس کی تجدید کروا سکتے ہیں یا اگر کوئی ترمیم کروانی ہے اس کے اندر سب سے اہام ہوتی ہے آپ کے پتے کی ترمیم مستقل پتہ یا موجودہ پتہ اس کی ترمیم بھی آپ جا کر کروا سکتے ہیں اب اس میں آپ نیا شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت طرح آپ کو اگر لیدہ ریکوپنٹ چاہیے اور پروڈیلٹیز چاہیے اب پاکستان کے اندر موجود بارہ کروڑ بالک لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہے اور اب ان بارہ کروڑ کا شناختی کارڈ گمنا بھی ہے ایکسپائر بھی ہونا ہے یا کسی کا پتہ چینج ہونے اور مسائل ہونے ہیں کسی خاتون کی دوجیت بدلنی ہے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ لوگوں کو بار بار موجودہ نادرہ کے جو سینس سینٹر ہوتے وہاں جانا پڑتا تھا لمبی لائنز ہیں اور بہت زیادہ مسائل تھے ہم ان تراثی تمام نئے سٹیشنز کی ذریعے آپ جا کر بہت سانی اپنا کام کروا سکتے ہیں کیونکہ نادرہ کے پاس آپ کا ریکارڈ تسار آئے اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے تو آپ نے صرف بتانے جی میرا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے وہ آپ کا پرانا لیں گے نیا کے لیے آپ کی تصویر لیں گے ایک دو دو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگا وہ دیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے ہفتے کے چھے دن یہ دفاتر آپ کو سرف کریں گے صبح نو بے سے لے کر شام چار بے تک صرف جمعہ کے دن صبح نو بے لے کر دوپہر ساڑھے بارہ بے تک آپ یہ سروسز اپیل کر سکتے ہیں اس میں جو فیسٹ لگے گی شناختی کارڈ رنوول اور باقی چیزوں کی وہ وہی ہوگی جو نادرہ کی ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی بتائیں اوورسز پاکستانیوں کو جو نئے کاپ ہوتا ہے وہ یہاں سے نہیں بن پائے گا اور نئے شناختی کارڈ کی بھی کلیرنس نہیں آئی کہ وہ بنے گا فیلحال یا نہیں بنے گا تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سروسز دینے کی جانب ایک اچھا قدم ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں ہمارے جائز حقوق کے لیے بھی لائنوں میں لگوا کر عوام کو ضرور اسوا کرنے کا رواد نہ جانے کب جا کے ختم ہوگا آپ نے شناخت کر بنوانا ہے آپ کو تب لائن میں لگنا ہوگا آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے آپ کو تفضلین ہونا ہوگا آپ نے بجلی گیس کے بلد ادا کرنے آپ کو تب لنا کھلنا ہوگا ڈومیسائل کی لائنیں الادہ ہیں نہ جانے کیوں حکومت ہے اس ڈیجٹائز دور کے اندر یہ کام گھروں سے کرنے کی اجازت نہیں دیتی دنیا میں تو اب یہ سارے کام آپ گھروں میں کروا سکتے ہیں پاکستان میں ایسے نادرہ کے اپنے آئیڈی کارڈ کے اوپر بہت ساری ترامیم آپ گھر سے کر سکتے ہیں لیکن وہ کام اتنا مشکل ہے اس کے لیے آپ کو ایک آئی ٹی ایکسپورٹ کی ضرورت چاہیے یا ایسے بندے کی جس نے کام کیا ہو ہم امید کرتے ہیں کہ نادرہ ایسا ادارہ جو پاکستان میں نسبتاً آئی ٹی کی سرویسز میں آگے تصور کیا جاتا ہے سرکاری سطح پر بھی اور پرائیوٹ لی بھی وہ اس چیز کو آسان بنائے گا لوگوں کا رش جو بے تہاشا نادرہ سینٹرز کے اندر اسے کم کیا جائے گا لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیا جائے گا اور ہمیں بھی ایک مارڈن شہری ہونے کا احساس دیا جائے گا نادرہ یہ تھا آج کے اپیسوٹ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراسے میں آگاہ رکھا کریں اور اللہ سے دعا گو رہا کریں کہ وہ پاکستان پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نظر فرمائیں تاکہ اس ملک کے اس قوم کے مسائل حل ہوں اور ہم بھی کچھ سکھ کا سانس لیں اللہ علیہ وسلم